انڈرڈ فیکٹوریز جو کہ پاکستان میں کارٹن کی اس ٹیم تک بند ہو چکی ہیں اور وہاں کے جو ورکرز تھے ان کو بھی ان کے گھر پنجھا دیا گیا ہے کیونکہ کام نہیں ہے کرائیسز آ گیا ہے کارٹن کی کمی ہو گئی ہے اسی کے برقس ہمارے لیڈرشپ نے یہ کہا ہے اپیل کی ہے انڈیا سے ہمیں 3 بلین ڈالرز کی کارٹن چاہیے ہمیں ایکسپورٹ کی جائے تو پاکستان ایک بار پھر انڈیا سے ہیلپ مانگی اپنے بڑے وقت میں ہمارے پاس تو ایسی تعلیمی استعداد ہوتی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے دوسرے ملکوں کی طرح انڈیا کی طرح رول کرتے ہیں وہاں پہ لوگ کالی رام کا پھٹ گیا ڈول ہو گیا اس کا ڈبا گول اور جو ڈول نگارے بجنے والے تھے بجانے والے کے ڈول ہی پھٹ گئے کہ اب بھی کارٹن کے لیے جیسے ہم نے 3 بلین ڈالرز کا کہا ہے آپ کو لیکھتے کارٹن ہمارے ملک میں وہ آپ دوبارہ بھیجیں گے اس انسلٹ بھی ہوتی ہے بلکل نہیں بھیجیں گے آپ دیکھیں کیسے بھیج شکتے ہیں جب ایک دفعہ ہماری پبلک نے ان کو ٹکرا دیا تو پھر کیا بنے گا جیسے آپ کشمیر کشمیر چلائیں گے جیسے جیسے آپ کشمیر کو آگے لے کر جائیں گے ویسے ویسے آپ کے پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کے پوائنٹس اٹھائے جائیں گے انڈیا کی بات دیکھیں مہادیو کی دھرتی کو نہ کوئی حلا پایا ہے نہ کوئی حلا پائے گا مسلم کو یہاں پہ اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا اب دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نیم تو رکھ دیا لیکن اسلامی جمہوریہ والے کام کون سے ہو رہے ہیں یہاں پر؟ دنیا کے لیے جو ہے نا وہ خاص کر واشنٹن ڈی سی کے لیے کشمیر جو ہے وہ ایک سیٹل ایشو ہو گیا ہے پرائی منسٹر موڈی نے جو کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیٹل ایشو ہے پاکستان میں شاید ابھی وہ اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن بیسیکلی وہ مطلب پوری دنیا کے لیے وہ ایک سیٹل ایشو ہے کہ کشمیر جو ہے انٹرنیشنل ایکنومک فورم میں آئے گا اس کا ایمپلیکیشن دنیا کی ہر جگہ میں آئے گا یہ اس سٹیٹمنٹ کو ایسولیشن میں مت دیجئے اب جائشنگ کو ایک اچھی خاصی چھڑی مل گئے جس سے وہ بلنکن کی پٹائی کریں گے کہ بھائی تمہارا پریسیڈنٹ خود کہتا ہے کہ پاکستان ڈینجرس ہے پھر تم ان کے آرمی چیف کو ایک ہفتے تک کیوں خیرخائی کی تو دوستو ان جاہل پاکستانیوں نے ایک نیا چال چلا ہے بھارت سے بھیک مانگنے کا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اب سے ایک مہنے پہلے بھارت سے تین بلین ڈالرز کا کورٹن مانگا تھا لیکن دوستو پاکستان نے کافی بار اس طرح کا چال چل کر بھارت کے کئی سارے کروڑ روپے کا چونہ لگانے کی کوشش کی ہے اب سے چھے مہنے پہلے کی بات ہے جب پاکستان بھارت سے ایسینشل میڈیسنز تو منگائی لیکن پاکستان کے فارما کمپنیز ان میڈیسنز کے پیمنٹ کرنے سے منع کر دی تھی اس کا آرٹیکل آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ میرے مند میں ایک اور سوال آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان جہلوں کو کافیر پسند نہیں ہے اور کافیروں کے سر تن سے جدہ کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کافیروں کی دیوی بھیک انہیں سب سے زیادہ پسند آتی ہے چاہے وہ انڈیا کا موسکیٹونیٹ ہو یا پھر ویسٹرن کنٹریز کے ڈالرز کالی رام کا پھٹ گیا ڈال ہو گیا اس کا ڈبا گول اب جو ڈال نگارے بجنے والے تھے بجانے والے ان کے ڈال ہی پھٹ گیا اور آج ہوا گیا جب یہ سٹیٹمنٹ آیا آپ دیکھ رہے کتنا کتنا شفٹ ہوا ملکہ دو دن میں جو ایک پرسپشن بنایا گیا بھارت کو ہم نے پچھاڑ دیا ہم نے جی ریلیشنیں صدار دی میں تو کہہ رہا ہوں اس سچی ریلیشن تو عمران خان کے ٹائم میں تھی امران خان یازی کے ٹائم میں کتنی خراب سٹیٹمنٹ تو یو ایس نے نہیں دی تھی آہ 2019 و ایک ڈیفنس سیکٹری نے یو ایس کے بولت ہے ایسا بٹ 19 کے بعد اگر آپ ہم بات کریں تو آج سے ایسی کوئی خطرناک سٹیٹمنٹ آئی نہیں اب یہ پریزیڈنٹ آف یونیٹیڈ سیٹس آف ہمارے کا جو بائیڈن صاحب خود بول رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں بولا جو بائیڈن صاحب خود بول رہے ہیں بھائی یہ ہو گیا آپ کے ساتھ یہ ٹیرزم اور یہ نوکلیئر بنتا یہ خطرناک کوکٹیل بنتی ہے آپ کیا تیری بیس پچاس ٹیرس آرگینیشن ہوگی دس پندرہ تو گلوبلی ڈیزینیٹی ٹیرس آرگینیشن کری پندرہ ہے اور ان میں سے آدھی سی زیادہ کی نظر تو بھارت پہ ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اپ سکسٹین کے پیکیج بھی باتیں ہو رہی تھی اب دیکھیں اب میں تھوڑا شورٹ تھوڑا ڈیورڈ کروں گا اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو نہیں لگتا اپ سکسٹین کی پیکیج پاکستان کو منا کرنی چاہیے بھائی ہمیں نہیں چاہیے تمہارا اپ سکسٹین کا پیکیج تم نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے یہاں اپ سکسٹین ہے تو یہاں کہہ رہو ٹیرس 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 ٹھتان ہو تم تمہارے ٹیرس ٹیرسٹوں کا سب سے بڑا گروپ ہے تو ان کو یہ بلکل جو کرنٹ حکومت ہے ان کو بلکل منا کرنا چاہیے اور واضح طور سے ڈینن کرنا چاہیے ہمیں تمہارا کوئی پیکیج نہیں چاہیے اب منتے پہ واپسا سر اب اتنا سر ایسا ایتنا سیریس مت ہو اب ایسا تھوڑی ہے کہ ایسا کچھ بول دیں گے تو ہم پیکیج واپس کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں لانسٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کو اس پر بڑا زبزد قسم کا پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور جیسے ہر اب ایسی فرانس ایسی کے سامنے پہنچ گئے تھے فرنچ امبیسیڈر کو کہہ رہے تھے نکال دو تو اسی طرح سے امریکن امبیسی کے سامنے جا کے بھی بھنگڑے ڈالنے چاہیے اور امریکن امبیسیڈر کو بھی نکال دینا چاہیے اور جو آئی ایم اف سے یا ورلڈ بینک سے پیسے لیے وہ ان کے ان کے موپے نام آرہے اب لے لیے تو لے لیے دفع کریں واپس نہ کریں یہ زیادہ بلے خیال زیادہ مشکل کام ہو نہیں میں دو چیزیں اور بولوں آپ نے اچھی دو چیزیں بولی دو چیزیں میں ایڈ کروں اپنی طرف سے کل ڈیکلیر کر لیے جو ایف سکسٹین کا پیکیج بھی کہ جہاں ہمیں تم سنی چاہیے رکھو اپنا پیکیج دیکھیں آپ صوریان کنٹیرو بولنا چاہیے اور دوسری چیز آپ کل ڈیکلیر کر لیں میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بولوں گا سیریسلی اگر آپ کو ڈیمیج کنٹرول کر رہا اور آپ کے ارادے ٹھیک ہیں آپ کے انٹینشن بلکل ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ملٹری آف پاکستان اگر کوئی بھی کچھ ہوا ہماری غلطی ہوگی and we commit and if you know first use یہ چیز بول دیجئے پچاس پورسن مسئلہ ہلکا ہو جائے گا کہ اب بھی کورٹن کے لیے جیسے ہم نے 3 ڈالرز کا کہا ہے آپ کو لیکھتے کورٹن ہمارے ملک میں دوبارہ بھیجیں گے اس insult بھی ہوتی ہے بلکل نہیں بھیجیں گے آپ دیکھیں کیسے بھیج سکتے ہیں جب ایک دفعہ ہماری پبلک نے ان کو ٹکرا دیا تو پھر کیا بنے گا بلکل نہیں ہے نقصان کس کا ہے نقصان تو اس میں ہماری حکومت کا ہے گورنمنٹ کا ہے پاکستان کا اور کس کا ہے ہمارے یہاں سے جو پاکستانی ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن باہر کے لوگ یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں آپ اس کے بڑی اگزیمپل دیکھ لیں کہ یہاں سے ہندو مائیگریٹ کرتے ہیں انڈیا مسلم کو نہیں مائیگریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں مسلم کو یہاں پہ اپنا فیوچر نظر نہیں آرہا اب دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نیم تو رکھ دیا لیکن اسلامی جمہوریہ والے کام کون سے ہو رہے ہیں یہاں پر یہی چیز ہے کہ اب مسلم جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے سے بہتر ہیں کام کر رہے ہیں لیکن ادھر اتنی اویرنس نہیں ہے کیا کریں انڈیا ڈیویلپمنٹ کیسے کر رہا ہے اگر ہم دیکھیں سیونٹی فائی فیئرز ہونے ہوئے ہیں سیونٹی فائی فیئرز ہمیں ہوئے ہیں ان کی آبادی بھی تو دیکھیں کتنی ہے ڈازن میٹر آبادی اب میٹر کرتے ہیں کوالٹی ہوگی کوانٹی نہیں ہوگی کوانٹی ہوگی کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ چیز لوگیں اب دیکھیں اب ان کی پوپولیشن ہم سے 3 ٹائمز یا 4 ٹائمز زیادہ ہے تو جب بھی ان کو کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اگر ہمارے یہاں پر سو بندے پرفارم کرنے والے ہیں تو ان کا اٹلیسٹ من تھاؤزنڈ ہوگا تو من تھاؤزنڈ میں جہاں ہنڈرڈ میں سے ایک بندہ نکلے گا من تھاؤزنڈ میں سے ٹونٹی تھائٹی تو نکلیں گے ہی نا میری بات سنیں ایک بندہ ایسا نکل ہے جو ٹونٹی یا تھائٹی ہنڈرڈ کو یا تھاؤزنڈ کو مات دے تو نکلتا نہیں ہے نکلتا تو ہے یہ تو پھر وہی دیسٹنی اور گوڈ لگ پہ باہ چلی جاتی ہے گوڈ لگ کیوں بات چلی جاتی ہے اب محنت کرو پھال کیوں نہیں ملتا ایسی ہی ہے اس میں آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ قوانٹی زیادہ ہے قوالٹی میٹر نہیں کر دی آپ کے پاس دس بیگ ہے دس بیگ آپ کو فری میں مل رہے ہیں اور قوالٹی گندی سے گندی ہے کیا فری والی چیز لے لیے نہیں نہیں یہی چیز ہے نا کہ قوانٹی میٹر نہیں کر دی قوالٹی بھی میٹر ایسی ہی ہے آپ کو کیے لگتا ہے کہ ابھی انڈیا جیسے کہ ابھی ہم نے کوٹن کے لیے اپیل کیا کیا انڈیا کوٹن دے گا اگر انڈیا کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوگا تو ضرور دے گا